بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی کلاس ٹیچر سیدہ عائشہ کو کر ہوں آج میں آپ کو اردو کا سبق نمبر آٹھ پیپل کے ننے دوست پڑھاؤں گی امید ہے آپ کو یہ سبق بہت پسند آئے گا اس میں پیپل کے درخت کی کہانی اور اس کے دوسرے درخت اس کے ساتھی درخت جو تھے جنگل میں ان کے مطالق ہے خوشیہ بات کے جنگل میں پیپل کا ایک درخت اکیلا کھڑا تھا وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا جو کہ کچھ ماہ پہلے سب اس کے ساتھ تھے وہ سب دوست بہت خوش تھے ان درختوں میں پرندے بھی رہتے تھے اور پھل بھی لگتے تھے لوگ وہ پھل مزے سے کھاتے تھے اور اس کے سائے میں آرام بھی کرتے تھے ایک دن وہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی تمام درخت کارڈ ڈالے اور ان کٹے ہوئے درختوں کو ٹرک میں لات کر لے گئے پیپل کا درخت بچارہ تنہا رہ گیا پرندے اور جانور بھی جنگل سے چلے گئے لوگوں نے بھی جنگل میں آنا چھوڑ دیا پیپل اداس کھڑا تھا اتنی دیر میں کچھ بچے آئے انہوں نے پورے جنگل میں ننے پودے لگا کر ان کو پانی دیا یہ دیکھ کر پیپل کا درخت بہت مسکر آیا اور دن ہی دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی ان پیارے بچوں کی محنت سے خوشی آباد کا جنگل پھر سے خوش اور آباد ہونے والا تھا پیارے بچوں امید ہے آپ کو خوشی آباد کے جنگل کی یہ کہانی بہت پسند آئے گی